جماعت نہم کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے بہادر شاہ زفر کی غزل لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں اس غزل کی تشریح کی تھی اور اس کی مشکل کی تھی آج کے لیکچر میں ہم اردو عدب کے ایک عظیم مایاناز افسانہ نگار اور مزانگار شفیق الرحمن کے بارے میں پڑھیں گے شفیق الرحمن اردو عدب کا ایک بہت مشہور نام ہے وہ ایک مزانگار بھی تھے اور ایک افسانہ نگار بھی تھے شفیق الرحمن انی سو بیس میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دو ہزار میں وفات پائی اردو کے ممتاز افسانہ نگار اور مزانگار شفیق الرحمن انی سو بیس میں زلہ جلندر میں کلا نور کے مقام پر پیدا ہوئے اردو عدب کے مشہور افسانہ نگار شفیق الرحمن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ انی سو بیس میں کلا نور کے مقام پر پیدا ہوئے انہوں نے انی سو بیالیس میں کنگ ایڈورٹ میڈیکل کالیج لاہور سے ایم بی بی ایس کا امتحان عزاز کے ساتھ پاس کیا اور انی سو بیالیس میں انہوں نے ایم بی بی ایس کا امتحان بہت ہی عالی نمروں کے ساتھ پاس کیا تھا اپنی قابلیت اور میڈیکل امتحان میں نمائی پوزیشن کی وجہ سے ایک سال کے اندر ہی انہیں فوج میں انٹین آرمی میڈیکل سرویس میں لے لیا گیا یعنی کہ جو شفیق الرحمن تھے انہوں نے میڈیکل کا امتحان بہت ہی اچھے نمروں سے پاس کیا جس کی وجہ سے انہیں انڈین آرمی میڈیکل سرویس میں لے لیا گیا پاکستان بن گیا تو وہ پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے لیکن جب پاکستان بنا انیس سو سنتالیس میں تو شفیق الرحمن پھر پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے یہ پاکستان آرمی میں شامل ہو گئے اور میجر جنرل کے عہدے تک ترقی کرنے کے بعد ریٹائر ہوئے انیس سو اسی میں ان کا تکرر اور اکادمی عدبیات پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے ہو گیا اور انیس سو اسی میں شفیق الرحمن علم و عدب کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام پیدا کر چکے تھے اور علم و عدب کی دنیا میں یہ چیئرمین کی حیثیت سے بھی چیئرمین کے عہدے پر بھی فائز رہے جہاں انہوں نے چھ سال یعنی انیس سو چھئیاسی تک علمی و عدبی خدمات انجام دی اور انیس سو چھئیاسی یعنی کہ چھ سال کے عرصہ تک وہ علم و عدب کی دنیا سے منسلک رہے اور انہوں نے اردو عدب کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی تو اب پڑھتے ہیں کہ شفیق الرحمن کا لکھنے کا انداز کیسا تھا وہ اپنی تحریروں میں کیسا سلوب استعمال کرتے تھے شفیق الرحمن کے مزہ کا انداز بہت ہلکا پھلکا اور نہائیت شائستہ ہے ان کے ہاں نہ تو الفاظ کی بازی گری سے مزہ پیدا کرنے کی کوشش نظر آتی ہے اور نہ ہی محض مزہ پیدا کرنے کی قرض سے ایک باوقار مقام سے نیچے اترنے کا رجحان ملتا ہے تو شفیق الرحمن اپنی تحریر کے لیے بہت ہی ہلکے پھلکے سادہ الفاظ کا استعمال کرتے تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ مشکل الفاظ استعمال کرتے ہوں بلکہ وہ اپنی تحریر میں لطف پیدا کرنے کے لیے بلکل ہلکے پھلکے سادہ اور اچھے الفاظ کا استعمال کرتے تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی تحریر میں لطف پیدا کرنے کے لیے سوکیانہ گھٹیا الفاظ کا استعمال کرتے ہوں نہیں بلکہ وہ اپنی تحریر میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے خوبصورت اور سادہ الفاظ کا استعمال کرتے تھے ان کی تحریریں حصے مزا رکھنے اور مزا کے تقاضوں کو سمجھنے والوں میں بہت مقبول ہوئیں تو جو لوگ مزا کے تقاضوں کو سمجھتے تھے ان کی تحریریں ان لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہوئیں اب پڑھتے ہیں شفیق الرحمان کے مجموعوں کے جانب ان کے افثانوں کے جانب کہ انہوں نے کون کون سے افثانے لکھیں انیس سو بیالیس میں آپ کے افثانوں کا پہلا مجموعہ گرنے شایع ہوا انیس سو بیالیس میں ان کا جو افثانوں کا پہلا مجموعہ تھا گرنے وہ شایع ہوا آپ کے دیگر مجموعوں میں شگوفیں، مد و جذر، ہماکتیں، مزید ہماکتیں اور دجلہ وغیرہ زیادہ مشہور ہوئے تو طلبہ و طالبات آج کے لیکچر میں ہم نے اردو عدب کے ایک مشہور افثانہ نگار شفیق الرحمان کے بارے میں پڑھا تھا جو کہ انیس سو بیس میں پیدا ہوئے اور دو ہزار میں وہ فوت ہوئے شفیق الرحمان کے بارے میں پڑھا کہ پہلے وہ انٹین آرمی میڈیکل سرویس میں تھے لیکن جب پاکستان بنا تو وہ پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے اس کے ساتھ ساتھ وہ علم و عدب کی دنیا سے بھی منسلک رہے ان کے اندازی اسلوب کے بارے میں پڑھا کہ وہ اپنی تحریروں میں بہت سادہ اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے تھے تو طلبہ و طالبات آج کے لیکچر میں ہم نے شفیق الرحمان کا تعرف پڑھا ہے تمام طلبہ و طالبات اس کو اچھے سے یاد کریں گے کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ان کی تصنیف ملکی پرندے اور دوسرے جانور اس کے بارے میں پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملکی پڑھیں گے